عرب کے لوگ سردار بڑے وڈیرے ان کا لہجہ تحقیر امیز ہوتا ہے ان کا لب و لہجہ تزہیق امیز ہوتا ہے کسی سے بات کرنا تو حکارت کے ساتھ کرنا کسی کا ذکر کرنا تو لفظوں میں تزہیق رکھنا یعنی کسی کا ذکر آنا کچھ نہیں کہا گالی نہیں دی برا نہیں کہا لیکن بندے کے ذکر آنے پر حس پڑا ہے اور تنزیہ حس ہے تو یہ اس نے اتنی بڑی غار کیا سینے میں دل میں کہ شاید بڑے وقت کے بعد بھی یہ اندر کا غم جو ہے یہ جائے نہ تو لہجوں پر توجہ دینا اندازِ گفتگو بڑا اچھا رکھنا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا حضور کسی سے ملتے تو مسکر آ کے ملتے اور حضور کسی سے سلام لیتے تو پوری توجہ اس بندے پر کر دیتے قربان جائیں صحابہ کہتے ہیں جب تک سامنے والا ہاتھ خود نہیں چھوڑاتا تو حضور تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے تو یہ جو لہجے کا حسن تھا ملنے کی گرم جوشی تھی جو پیار اور وقار تھا اور سامنے والے کو جب حضور عزت سے نواز دیتے تھے تو وہ لہجہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا وہ انداز حضور کو لوگوں کے قریب کر جاتا تھا لیکن بات بڑی تلخ کرنا بات کے اندر بڑی سختی لے آنا جملوں کے اندر تر شروعی پیدا کر لینا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا رد عمل کے طور پر بھی آپ ایسا نہ کریں آپ اپنے لہجے کو صحیح رکھیں ہمیشہ گفتگو کو ٹھیک رکھیں سورہ تاہہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام کو بھیجا فیرون کی طرف فیرون کے پاس جائیے وہ سرکش ہو گیا ہے سورہ تاہہ ہے لیکن سعید فرمایا قلیم وہاں جانا نا تو بات نرمی کے ساتھ کرنا سبحان اللہ بات نرمی کے ساتھ کرنا کس کے ساتھ بھلا گھنگار تھا کافر تھا چھوٹا کافر تھا کہ موٹا کافر تھا اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی یہ سورہ تاہہ ہے میں قول نہیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا ہوں اے میرے قلیم وہاں جانا تو فیرون کے ساتھ بات ذرا نرمی کے ساتھ کرنا فرمایا نرمی کے ساتھ بات کرنا لَاَلَّهُ يَتَذَكَّرَ اَوْ يَقْشَ شاید کہ وہ نصیت پکڑ جائے اور ڈر جائے کول نرم کرنا کول نرم ہمارے آجی شادق صاحب فرمایا کرتے تھے انداز نرم دلائل گرم تیری دلیلیں گرم ہونی چاہیئے دلائل میں وزن ہونا چاہیئے کچھ لوگ دلیل مضبوط نہیں کرتے آواز انچی کرتے آواز انچی کرنے سے آپ شور کریں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں بڑی بات ہے لیکن دلیل دلیل ہوتی ہے دلیل سے بات کریں آواز نہ انچی کریں لیدہ ٹھیک کریں